بسم اللہ الرحمن الرحیم گرین ہارٹ کی طرف سے آپ سب کو السلام علیکم موزی سامین آج کچھ احادیث ہیں جو روزہ کی فضیلت کے حوالے سے ہم بیان کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روزہ دوزک سے بچنے کے لئے ایک ڈھال ہے اس لئے روزہ دار نہ فاہش باتیں کرے اور نہ جہالت کی باتیں اور اگر کوئی شخص اس سے لڑے یا اسے گالی دے تو اس کا جواب صرف یہ ہونا چاہیے کہ میں روزہ دار ہوں میں روزہ دار ہوں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے روزہ دار کی موں کی بھو اللہ کے نزدیک مشک کی خشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ اور پاکیزہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بندہ اپنا کھانا پینا اور اپنی شہوات میری لئے چھوڑتا ہے روزہ میری لئے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا اور دوسری نیکیوں کا سواب بھی اصل نیکی کے دس گناہ ہوتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کا ایک دروازہ ہے جسے ریان کہتے ہیں قیامت کے دن اس دروازہ سے صرف روزہ دار ہی جنت میں داخل ہوں گے ان کے سوا اور کوئی اس میں سے نہیں داخل ہوگا پکارا جائے گا کہ روزہ دار کہاں ہیں وہ کھڑے ہو جائیں گے ان کے سوا اس سے اور کوئی نہیں اندر جانے پائے گا اور جب یہ لوگ اندر چلے جائیں گے تو یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا پھر اس سے کوئی اندر نہ جا سکے گا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا اگر کوئی شخص مر جائے اور اس کے ذمہ روزے واجب ہوں تو اس کا ولی اس کی طرف سے روزے رکھ دے اسی طرح روزہ دار کے لیے تر یا خوشک مسواک استعمال کرنا درست ہے اس حوالے سے نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ اگر میری امت پر مشکل نہ ہوتی تو میں ہر وضو کے ساتھ مسواک کا حکم واجب دے دیتا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص جھوٹ بولنا اور دغا بازی کرنا روزے رکھ کر بھی نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کانہ پینہ چھوڑ دے ایک اور روایت میں رسول اللہ نے فرمایا جو کوئی شب قدر ایمان کے ساتھ اور حصول سواب کی نیت سے عبادت میں کھڑا ہو اس کے تمام اگلے گناہ بخش دیا جائیں گے اور جس نے رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ اور سواب کی نیت سے رکھے اس کے اگلے تمام گناہ ماف کر دی جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے تمام دروازے کھول دیا جاتے ہیں جہنم کے دروازے بند کر دیا جاتے ہیں اور شیعاتین کو زنجیروں سے چکڑ دیا جاتا ہے ان خوبصورت حدیث کے ساتھ آپ سب سے درخواست ہے کہ اس رمضان المعارق میں آپ ہمیں اپنی خواست بہو میں یاد رکھے گا اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیہ دے اور آسانیہ بڑھنے کی تفیق دے